جسنابی علی جو لوگ گل گل جانا چاہ رہے ہیں وہ پالاپوٹ سے ناران ناگان اور پھر بہت اخر سر ٹاپ سے جائیں اب اخر سر ٹاپ اگر بند پڑا ہے تو بڑھائیں میردانی واپس چلے جائیں لیکن ازارہ ایسپریس پر سے گل گل آ جائیں بہت دکل انگیز سفر اس لیاسے ہیں کہ داسو کے بعد سے جو ہے سرکت بلکل کچھی ہے اور یہ گھنٹے کے ساتھ پہ پانچ گھنٹے میں ہو رہا ہے دیکھے جی تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں بھی گاڑی چلا ہی رہا ہوں اور راگ اندھیر ہو چکا ہے دیکھے جی تم گاڑی چلا رہا ہوں اور لوگوں میں آپ کو ملیں گے بولیں کہ اب یہ گھنٹے میں آجا گا دیکھے گھنٹے میں آجا گا لیکن وہ چار گھنٹے سا ملیں گے چار گھنٹے گے چونکہ ابھی تک تو سمر آیا ہے یہ سمر ایک ایک الگ ایک نیکسٹ شاید ٹاؤن وغیرہ ہے لیکن یہ ہے کہ ہزارے سپریسے سے گھل گھل آنے کی اٹیمٹ نہ کریں تو آپ کے لئے بہتر ہو رہا ہے موشنی لگے سڑک کے خراب ہوتی ہے آپ کو اپڈیٹ اسٹے کر رہے ہیں کہ آپ نے اندھیرے میں نہ رہے ہیں لیکن یہ سے سڑک چلے گھرم نہ چاہتا ہے یہ ایک مثال ہے کہ یہ اتناulہ رہی برستہ ہے کہ ہمیں گھل کے جہا رہے ہیں چاہے یہ کھاؤکورم ہائی عیرہی یہ سارے بارکار کھاؤکورم ہائیوائی یہ سارے ڈیمی بننے کی چیزیں اب مطلب کہنے کا یہ ہے یہ روڑ ہے اسی روڑ کا آنا ہے یہ روڈ کا حال ہے یہ ہم گل گل جا رہے ہیں یہ کراکورم آئے کے لئے مجھ سے لگ رہا ہے کہ ساعت سے آٹھ گھنٹے کا راستہ یہ لگ رہا ہے کہ کراچی کی سڑک پر بہت بری سڑکیں اس پر گزر رہے ہیں میں خود کراچی سے ہوں کراچی کی سڑک کا حفاظت ہوں میری ڈیو ریسپیکٹ لیکن یہ کہ ملک کے دوسرے روڈ لیکن یہ ٹریبل روڈ ہے تو دیکھ لیں بہ ساب اب آپ لوگ بھائی جس کو جانا ہے وہ بہو سر ٹاپ سے بہو سر ٹاپ کا کھلے انساء کریں بہ الاکور آب اور ہر اس کے ساتھ میں فیراغ چل رہے ہیں ہم دیامیر بھاشا ڈیم کے حدود میں داخل ہو گئے ہیں اور گاڑے ہیں اس لئے کہ کام چل رہے ہیں اور یہ روڈ جو ہے ہم ماؤنٹین والے ایریے میں ہے یہ روڈ شفٹ ہو گیا ہے تو ساری گاڑی روکی پڑی ہیں ساری ہماری گاڑی ہے پیشے بھی ٹرک بغیر روکے پڑے ہیں تو یہ روڈ ہے گلگت کا گلگت جا رہا ہے ساری گاڑی روکی پڑی ہیں آگے جو ہے ٹرک وغیرہ جو ہے نا کھڑے کیے بھی انہوں نے شو یوں ٹرک بھی دیکھ رہا ہوں میں اس ٹرک بھی والہ دیکھ رہا ہوں